سامنے لائے دیتے ہیں دامن میں ہے مجھتے خاک جگر ساغر میں ہے خون حسرتے میں لو ہم نے دامن جھاڑ دیا لو جام الٹائے دیتے ہیں یادگار کچھ تصاویر نایاب تصاویر آپ نے دیکھی آغناصر صاحب کے ساتھ فیض فراز ابتخار عارف پبلو نروضہ اور فیض صاحب کی فیملی زورہ نگاہ اور کمال لوگ تھے ایک سے ایک بڑھ کے کہکشاں میں ایک سے ایک ستارہ جو تھا وہ روشدہ خوائر صاحب ہم ہنر کے ذریعے انسان کو پہچانتے ہیں اور ہنر کے ذریعے انسان کی شناخت رکھتے ہیں کہ خواجہ خرشید انبر بہت بڑے موسیقار تھے مونیر نیازی بہت بڑے شاعر تھے مجید صاحب بہت بڑے شاعر تھے بڑے غلام علی خان صاحب بہت بڑے گوئیے تھے کہ ایک دانشور کی حیثیت سے ایک استاد کی حیثیت سے یہ بھی تو اہم بات ہے نا ایک خانہ ہمیں اپنے عہد کے بڑے لوگوں کا بھی تو بنانا چاہیے نا کہ ہم یہ کہہ سکے کہ جب جیسے ڈاکٹر علی شریعتی لکھتے ہیں کہ بشر ہے بنیادی طور پر اور جس طرح سے مختلف حیوان ہیں اسی طرح سے ایک بشر ہے اور پھر وہ بشریت سے جو جو وہ انسانی طور پر بہیو کرتا ہے بڑے طور پر تو وہ بشریت سے نکلتا ہوا انسان کے منصب پر فائز ہوتا ہے تو علی شریعتی کہتے ہیں کہ قرآن میں جہاں جہاں بشر استعمال ہوا ہے وہاں ایسے ہی استعمال ہوا ہے جیسے کوئی ہیوان یا کوئی بھی چیز کے طور پر لیکن انسان وہاں استعمال ہوا ہے جہاں وہ بہتر طور پر بیہیو کرتا ہے تو ہمیں ایک بڑے شائروں بڑے موسیقاروں بڑے سیاستدانوں کے ساتھ ایک فہرست بڑے انسانوں کی بھی تو مرتب کرنی چاہیے ضرور کرنی چاہیے اس میں فیض صاحب کو کہاں دیکھتے ہیں سبا حمید ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں حمید اختر صاحب مرہوم کی صاحبزادی ہماری کلیگ ہیں بڑی نامبر آرٹسٹ ہیں ان سے ہم بات کرنے جو کہ فیض صاحب سے بہت دوستی تھی بہت ہی دوستی تھی حمید اختر صاحب کی اور سبا نے یقیناً ان کو دیکھا اسلام علیکم سبا جی اسلام علیکم عزی مولکم اسلام ویلکم تو دا شو اور آپ ان لوگوں میں سے ہیں ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جو لازم بات ہے حمید اختر صاحب جیسے عظیم شخصیت کے آپ صاحبزادی ہیں اور فیض صاحب کو بھی آپ نے بچپن میں دیکھا کیا یاد آتا ہے آج فیض صاحب کے حوالے سے آپ کو سب سے پہلے تو سارے ناظرین کو اسلام علیکم اس کے بعد بہت بہت اچھی بہت پوزیٹیو بہت دنڈی دنڈی سی لیکن خوبصورت یادیں ہیں خاص طور پر کیونکہ مجھے یہ معلوم ہے کہ میرے والد فیض صاحب سے کتنی محبت کرتے تھے بہت وہ دوستی سے بڑھ کر ایک پیار تھا ایک انسانیت کا رشتہ تھا جو اتنا ان دونوں کے درمیان اتنا مضبوط تھا مجھے وہ خوبصورتی بہت یاد آتی ہے اور بہت اداس کرتی ہے کہ ہم نے کیسے کیسے انسان کھو دیئے جو پیار کا محبت کا انسانیت کا درست دیتے تھے اور ہم ان کا آج کی دنیا کو دیکھتے ایسے لگتا ہے جیسے ان کا سبق کچھ بھولتے سے جا رہے ہیں بہت شائر تو وہ جس بائے کے شائر تھے میں اپنے آپ کو کچھ سمجھ ہی نہیں رہی کہ میں ان کے بارے میں خود کیا کہہ سکتے بہت معمولی انسان ہوں کچھ کہنے کے قابل نہیں سمجھتی اپنے آپ اچھا یوں کیجئے کہ آپ لازمی بات ہے چھوٹی تھی بہت اور فیض صاحب جب تشریف لاتے تھے آپ کے گھر یا حمید صاحب کے ساتھ آپ کو جانے کے اتفاق ہوا ہے حمید صاحب کوئی ایسی بات کوئی معصوم سی بات کوئی ایسی گفتگو کوئی ایسا جملہ جو فیض صاحب کے اور آپ کے درمیان ہوا ہو اور آپ کو یاد ہو میرا خیال ہے کہ جب ہم ان کے ساتھ ہوتے تھے ان کے سامنے ہوتے تھے اس عمر میں بھی میں اتنی وہ معدب ہوتی تھی کہ سوچنے سمجھنے کی جیسے صلاحیت ختم ہو جا جاتا تھا وہ بولتے رہے اور ہم سنتے رہے تو میری تو کبھی ایسی جورت ہی نہیں ہوئی کہ میں نے ان سے مطلب اس طرح سے میں صرف سننا چاہتی تھی کہ ان کے سامنے میں بول بھی پاتی کبھی بہت کم رہا کیونکہ وہ بہت بچپن میں تو مجھے کچھ یاد نہیں لیکن میں موسکو میں تھی جس وقت تو وہاں پہ ان سے ایک ملاقات ایک شام مجھے یاد ہے کہ وہ اپنے خوبصورت آواز میں اپنے خوبصورت انداز میں ان کا بہت یونیک اور خوبصورت انداز تھا بہت تھا بہت دھیمہ لے جاتا اپنی شہر سنانے کا اور محسن تھی بہت سے لوگ تھے میں بھی پاپا کے ساتھ پاپا بھی یہ وہی تھے اور ہم دونوں وہاں میں بھی ان کے ساتھ وہاں تھی اور وہ اپنے اشار سنا رہے تھے اور مجھے وہ دو تین گھنٹے مجھے ایسے کبھی کبھی لگتا ہے میری زندگی کا حاصل کیونکہ وہ بول رہے تھے اپنا کلام سنا رہے تھے اور ہم سن رہے تھے اور لوگ جیسے خدا ہو رہے تھے اور داد دے رہے تھے بس وہ بڑا مجھے وہ شام بہت اچھی طرح سے یاد ہے بیچ میں بہت سا وقت پیشہ رہا کہ وہ پاکستان میں تھے ہی تو اس طرح سے پاپا جاتے تھی لندن تو ان سے کہیں ملاقات لندن میں ہوتی تھی وہ ان کی آپس میں رہی ملاقات لیکن ہم لوگ اس معاملے میں وہ رہے تھوڑے ٹھیک ہے سبا اس اس ریکویسٹ کے ساتھ آپ سے بلکہ ریکویسٹ کیا اس میں تو ہم آپ سے بلکہ نہیں کے بقاعدہ مان کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اب عمید اختر صاحب کی جب سالگیرہ آئے گی اور یہ دکھ کی بات ہے کہ ہمیں ان کی برسی بھی اب منانی پڑے گی تو ہم ہماری خواہش ہوگی کہ ہم ان پر خصوصی پروگرام کریں اور آپ ضرور تشریف لائیں تو حمید اختر صاحب کی بہت ساری باتیں کریں گے ان کا چلے جانا صرف آپ کا آپ کی فیملی کا نقصان نہیں ہے پورے پاکستان کا اور تمام جو صحافت ہے اور اردو عدب ہے اس کا نقصان ہے یہ ابھی اتنا تازہ ہے یہ زخم کے مجھ سے زیادہ اس بارے میں بات ہوتی نہیں بہت میرے والے پھیک واقعی صرف مجھے لگتا ہے کہ اپنے نقصان سے زیادہ مجھے خیال آتا ہے وہ تمام ان کے پرستار وہ لوگ جو ان کی ان کے کالنس سے گائیڈنس لیتے تھے ان سے بات کرتے تھے ان کو ایمیلز کرتے تھے ابھی تک آپ یقین کریں کہ ان کی ایمیل پہ لوگ ایمیل کرتے ہیں اور کچھ عرصے پہلے تک ان کو باقاعدہ ڈائریکٹلی مخاطب کر کے جانتے ہوئے بھی لوگ پیغام بھیج رہے تھے بہت لوگوں نے ان سے پیار کیا انہوں نے بھی بہت پیار کیا سب سے یہ لوگ نیک تھے یہ لوگ پتہ نہیں کون سے لوگ تھے بلکل اور عصبہ یہ بڑے بیزرن لوگ تھے مطلب فیض صاحب سے حمید اختر صاحب سے ہمیں شاید کیا میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں مجھے آج تک کوئی آدمی ایسا نہیں ملا جس کو حمید اختر صاحب سے کوئی گلا رہا ہو بلکل ایک انسان بھی کوئی ایسا نہیں ہے جو ان سے ناراض ہو یا جس سے وہ ناراض ہو بلکل ایسے ہی ہے بلکل ایسے ہی تینکیو بیری مرچ سبا آپ اس وقت لائن پہ آئیں رات کے سپہر میں تینکیو سو مچ جی شکریہ سر یہ بھی ہمیں مرتب کرنی چاہیے اس پہ کہاں دیکھتے ہیں آپ فیض صاحب مرتب ضرور کرنی چاہیے کیونکہ اچھے لوگوں کی کمی ہے اور اگر ہمیں اچھے لوگ مل جاتے ہیں تو ان کا اس حوالے سے بھی تذکرہ ضرور آنا چاہیے ٹھیک تو فیض صاحب جو ہیں واقعی اب آپ جو کہہ رہے تھے مجھے کچھ باتیں یاد آ رہے تھے مثلا حفیظ جالندری نے سیارہ ڈائجسٹ میں تیرہ کسٹیں لکھی تھیں ایک دفعہ یہ ایک وفد میں گئے تھے تاشکن تو اس میں انہوں نے فیض صاحب پر بڑے الزامات لگائے ٹھیک ہے کس نویت کے پاکستانیت کے حوالے سے جی ہاں پاکستانیت کے حوالے سے لیکن ایک تو یہ ہے کہ فیض صاحب نے بالکل جواب نہیں دی دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد فیض صاحب کے جتنے انٹرویو ہوئے ہیں انہوں نے اکثر انٹرویوز میں یہ کہا کہ میں نے جن لوگوں سے سیکھا ان میں حفیظ جالندری ہیں یعنی آپ اندازہ کیجئے گا یہ بڑا مشکل کام ہے کہ کوئی شخص آپ کے خلاف اس طرح لکھے اور آپ اس کا رییکٹ ایسے کریں کہ آپ کہیں ہم نے ان سے بہت سیکھا ہے کیا بات یہ بہت بڑی بات ہے بہت مشکل کام ہے بلکل ٹھیک ہے کچھ سنائیے فیض کہ میں دیکھ رہا تھا کہ آپ نے بہت ساری جنگوں پر نشانات لگائے وہیں آج جی ہاں وہ اصل میں میں نے نشانات اس حوالے سے لگائے تھے کہ میرا خیال یہ ہے کہ ہماری جو ترقی پسند تحریک انیس سو چھتیس سے شروع ہوئی تھی ٹھیک ہے اور اس کے بعد وہ اور عروج پر پہنچی اور اس میں بہت سے شاعر تھے بہت سے لکھنے والے تھے ٹھیک ہے میرا خیال ہے بیسیوں تھے کوئی مبالغہ نہیں کوئی شک نہیں اور اس زمانے میں ان میں سے بہت سے لوگ ایسے تھے جن کی بہت مقبولیت تھی ٹھیک ہے مثلا مجاز میرے لڑکپن کے زمانے میں بے حد مقبول تھے بلکل ایسے ہی ساہر لدیان بھی بہت مقبول تھے اور آج بھی مقبول ہیں اگرچہ اتنے نہیں ہیں جنے پہلے ٹھیک ہے اور اس زمانے میں جان عصار اختر اور مخدوم حید دین اور علیہ سردار جعفری اور کیفی آزمی ان سب کا بڑا چرچہ لیکن ہوا کیا کہ جن جو وقت گزرتا چلا گیا فیض صاحب نمائع ہوتے چلے گئے اور یہ پس منظر میں جاتے رہے اس کی کیا وجہ ہے میں یہی ارز کرنے لگا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ فیض صاحب کے ہاں شاعری میں جو رچاؤ اور جو خوبصورتی ہے وہ ان لوگوں میں نہیں ہے ٹھیک ہے یعنی فیض صاحب کو یہ پتا ہے کہ شیر کہتے ہوئے اس کی فضاء ایک بڑی اہمیت رکھتی ہے اور اس کی امیجری اس کے الفاظ اس کا ترنم یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہوں یعنی شیریت جس کو کہا جاتا ہے ان کو شیریت کا جو سلیکہ ہے وہ ان دوسروں کو نہیں تھا نہیں تھا ٹھیک ہے اس وجہ سے یہ ہوا کہ موضوعات میں تو یقصانیت ہے بہت جی بہت ایک جیسا سوچ رہے ہیں اور ساہر اور فیض صاحب تو بہت ہی لیکن اندازہ بیان نے فیض صاحب کو نمائع کر دیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس وقت کہ جب اکیسویں صدی کا آغاز ہوئے بارہ برس برس ہے تو اس وقت تقریباً کنسنسس ہے نقادوں کا خواہ و نقاد جمالیاتیوں نفسیاتیوں ترقی پسندوں کسی قسم کے ہوں وہ کہتے ہیں کہ اس تحریک کا سب سے بڑا شائر فیض تھا فیض تھا ٹھیک اور یہ اتفاق رائے بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے بلکہ ٹھیک کہہ رہا ہے عدب کی دنیا میں یا شیر کی دنیا میں اتفاقات بہت کم ہوتے ہیں اختلافات بہت زیادہ ہوتا جی ٹھیک بلکہ ٹھیک میں اگلے برلے میں جب علی رضا صاحب کی طرف سے باپس آؤں گا تو آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ فیض صاحب کی یعنی کہ چاہے علی صدر جعفری ہوں چاہے مجاز ہوں چاہے ساہر ہوں چاہے کیفی آزمی ہوں یہ سارے باکمال چائر تھے لیکن فیض صاحب کی جو سیاسی جدو جہد ہے اور فیض صاحب کی جو شخصیت ہے اس کے کتنے اثرات اس وقت تھے جس نے ان کی شائری کو مقبول بنایا مقبول عام بنایا خواس و عام میں خواس و عام میں اور ان کی شائری کو نمائع کیا اور بالا کیا دوسروں کی شائری سے اور آج تک یہ اثرات کتنے ہیں یہ سوال میرا آپ سے ہوگا اور آنے والے وقت میں جب وقت یہ سیاسی حالات اور آپ دیکھتے ہیں کہ جغرافیہ بدل گیا پنگلہ دیشہ لگ ہو گیا آنے والے وقت میں جب یہ سیاسی حالات سیاسی منزلنا میں ہٹا کے دیکھا جائے گا فیض کی شائری کو تو فیض کہاں کھڑے نظر آتے ہیں آپ کو یہ دو یہ اب یہ اکیڈیمک کوئس کی نویت کے ذرا سوالات ہیں لیکن ہم ضرور جاننا چاہیں گے علی رضا صاحب کیا ہمارے ناظرین کے لئے سبحان اللہ بعد نو بہارت اور وہ گلاب رت ہے تو پھر شیر سنتے چلیے اسی حضل کا کہ کبھی تو صبح ہو تیرے کنج لب سے لے آغاز کنج لب سے ہو آغاز کبھی تو صبح ہو تیرے کنج لب سے ہو آغاز کبھی تو شب سرے کاکل سے مشک بار چلے کفص اداس ہے یارو سبا سے کچھ تو کہو کہیں تو بہرِ خدا آج ذکرِ یار چلے موسیقی 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 سبا سے کچھ تو کہوں قفص اداس سبا سے کچھ تو کہوں کہیں تو بہری خدا آج زگر یار چلے چلے بھی آؤں کے گلشن کا کاروبار چلے رنگ پھرے با دینوں بہار چلے موسیقی سو گزری مگر شب ہجران موسیقی ہجران ہجران شب ہجران جو ہم پہ گزری جو ہم پہ گزری سو گزری مگر شب ہجران ہماری اشک تیری آقبت سوار چلے ہماری اشک تیری چلے بھی آؤں کے گلشن کا کاروبار چلے سو گزری پہ گزری با دینوں بہار چلے بہار چلے مقام فیض کوئی راہ میں چچا ہی نہیں مقام فیض کوئی راہ میں چچا ہی نہیں مقام فیض مقام فیض مقام فیض مقام فیض موسیقی کیا کہنے متائے لوہ کلم چھن گئی تو کیا غم ہے کہ خون دل میں ڈوبولی ہیں انگلیاں میں نے زبان پہ مہر لگی ہے زبان پہ مہر لگی ہے تو کیا کہ رکھ دی ہے ہرے خلقے زنجیر میں زبان میں نے اور ہمارے ایک دوست کا یہ کہنا ہے کہ جب سرگودہ جیل میں تھے تب انہوں نے یہ لکھی تھی جب ان سے کلم کتاب سب لے لیا گیا تھا اور انہوں نے تو مجھے لگتا ہے کہ اگزاجریشن ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ باقیتاں اس میں انہوں نے کہیں اپنی انگلی سے اور خون سے کچھ لکھا ہے ہو سکتا ہے لیکن بہرحال بڑھا بھی دیتے ہیں زہر داستان کے لیے لیکن شیر بہرحال کمال ہے کتنا اس وقت کتنا فیض صاحب کی شخصیت کا اور سیاسی جد و جہد کا اثر تھا جس نے ان کی شاعری کو بوز دیا اور جب یہ پھر ہم نے دیکھا جغرافیہ تبدیل ہو گیا اور آنے والے وقتوں میں سو سال بعد دو سو سال بعد تین سو سال بعد جب جانے کون کہاں ہوگا کیا تقسیم کیسے ہوگی اور سیاسی تقسیم کیسے ہوگی اور یہ سارا جو رومنٹسزم ہے شخصیت کا یہ کہیں لازم بات ہے کہ اس طریقے سے تاریخ میں تو ٹریبل نہیں کرتا ہونر ہی ٹریبل کرتا ہے تب کہاں فیض کی شاعری کھڑی گا سل یہ بہت مشکل سوال ہے اس لیے بہت مشکل ہے کہ آج کے پچاس سال بعد بھی ویولائز کرنا کہ کیا ہوگا یہ بڑا مشکل ہے اور صدی دو صدی تو بہت ہی مشکل ہے کیونکہ اگر شاعری کے آپ پوری تاریخ دیکھیں تو یہ ہوتا رہتا ہے کہ ایک زمانہ ہے ایک دور ہے اس میں چار لکھنے والے بڑے ہیں اس زمانے میں ایک بڑا سمجھا جاتا ہے اگلے دور میں دوسرا بڑا ہو جاتا ہے کسی دور میں کوئی اور آ جاتا ہے سامنے آج زوگ کا نام لیوہ کوئی نہیں ہے اور غالب ہوتی ہے لیکن بہرحال یہ ہوتا ہے کہ اوپر نیچے تو ہوتے رہتے ہیں لیکن غائب نہیں ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ تو بالکل ہی کچھ نہیں تھا اتنا فرق پڑ جاتا ہے کہ آپ اس کو ایک سے تین پر لے جائیں یا دو سے پہلے پر لے جائیں لیکن یہ نہیں ہوتا کہ بڑے شاعر بالکل غائب ہو جائیں اچھا دوسری بات یہ ہے کہ میں نے جو تاریخ عدب کا مطالعہ کیا ہے اس سے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ایک شخص جب شورت کی اس سطح پر پہنچ جاتا ہے جس پر فیض صاحب ہے تو ان کو مطلق زوال کبھی نہیں ہے نہیں ہے یہ نہیں ہوتا لیکن ایک چیز تو ہے نا اب یہ جو فیض صاحب کی شہرت ہے وہ لازمی بات ہے ہمارے سیاسی اور سماجی حالات سے بھی جڑی ہوئی ہے اور اس سیاسی اور سماجی حالات میں جو فیض صاحب کا کردار رہا وہ کیمنزم ادھر اپنی پیک پہ تھا اور پیک پہ تھا یا زوال پذیر تھا اس کا آغاز ہو چکا تھا یہ اس تحریک سے جڑے ہوئے لوگ تھے پاکستان بنگلہ دیش ادھر سے ختم ہو رہا تھا بن رہا تھا اور ادھر سے پھر یہ جو سارے سیاسی معاملات ہیں پھر فیض صاحب کا پنڈی سازش کیس ہو جاتا ہے تو ایک ایسی شخصیت آتی ہے آپ کے سامنے فلسطین کی ادھر سے جدوجہ چل رہی ہے ایفریقہ پہ انہوں نے نظمیں لکھی ہیں لیکن دو سو تین سو سال بعد تو بہت ساری چیزیں آگے پیچھے ہو چکی ہوں گی تو پھر تو صرف اور صرف یونیورسل شائری ہی زندہ رہے گی جی ہاں شاہ صاحب ہوتا یہ ہے کہ حالات تو بدل جاتے ہیں لیکن بدقسمتی سے انسانی زندگی جو ہے وہ کئی صدیوں سے ایک جیسی چل رہی ہے ٹھیک ہے اور کیا foreseeable future جسے کہتے ہیں ٹھیک ہے اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسان بہت بہتر ہو جائے گا یا یہ استحصال ختم ہو جائے گا یا یہ تبقاتی تفاوت ختم ہو جائے گا نہیں شاید نہیں یہ کہنا بہت مشکل ہے شاید نہیں بلکہ میں ویسے اگرچہ یہ سمجھتا ہوں کہ انسانی زندگی کی تاریخ بہتر ہوتی جا رہی ہے رفتہ 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 ٹھیک ہے رفتہ بہت سلو ہے بہت سست ہے ہو سکتا ہے دو صدیوں تین صدیوں اور لگ جائیں ان کے سمرنے میں یا کلیشز کم ہونے میں کچھ وقت لگ جائیں لیکن وہ وقت بہت لگے گا کتنی آپ سمجھتے ہیں یونیورسیلٹی پائی جاتی ہے فیض صاحب کے کام میں جو ٹریول کرے گی ہر زمانے کے ساتھ اور ہر زمانے کے لوگوں کو اپنی آواز لگے گی ایک تو یہ ہے کہ رومانس کبھی نہیں مرتا ہم اسے اچھا سمجھیں یا برا سمجھیں ٹھیک کیونکہ ہر آدمی جو دنیا میں آیا ہے اس کو چہرے اچھے لگتے ہیں اس کو محبت ہوتی ہے وہ اسی طرح محسوس کرتا ہے اس لیے وہ شائری اچھی ہونی چاہیے میں امیلکو بے یہی کہنے آلہ تھا لیکن اختر شیرانی بھی بہت پاپلر تھے لیکن اختر شیرانی وہ پھر بہت اور طرف چلی جائے گی بہرحال میں یہ کہوں گا کہ اختر شیرانی نے کچھ واقعاتی سی اور کچھ رومانیت عجیب سی ملا کے انہوں نے کہی ہے ٹھیک ہے اور اس میں حقیقت کم لگتی ہے ٹھیک ہے بلکہ لگتا یہ ہے کہ جیسے ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور وہ اپنے تخیل سے زورت تخیل سے بہت کچھ پیدا کرتا اس میں واردات اور تجربہ نہیں واردات نہیں نظر آتی ٹھیک ہے لیکن فیض صاحب کے ہاں واردات ہیں ٹھیک ہے رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی جیسے ویرانے میں چکے سے بہار آ جائے تو واردات کی وجہ سے یہ ہے کہ وہ ہر آدمی محسوس کرتا ہے کہ وہ اس کے دل کی بات ٹھیک ہے اس لیے ان کی خاصی اور واردات کے ساتھ پھر کرافٹنگ بھی ہے جی کرافٹنگ تو بہت زبردست ہے یہ ہے کہ فیض صاحب ایک جگہ انہوں نے لکھا ہے ایک انٹرویو میں کسی نے ان سے پوچھا تھا کہ تھی نئے شاعروں کو کوئی مشورہ دی تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ دیکھئے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ جو محسوس کرتے ہیں وہ لکھیں واہ واہ کیا اچھی بات یہ نہیں کہ جی فلان مسلک ہے یا فلان ایڈیالوجی ہے یا فلان چیز مقبول ہو سکتی ہے مقبول ہو سکتی ہے یہ چھوڑ دیں ٹھیک جو آپ کی واردات ہے جو آپ پر بیتا ہے جو آپ محسوس کرتے ہیں اس کو پیش نظر رکھ کر شاعری کریں تو پھر آپ کی شاعری امکان ہو سکتا ہے کہ اچھی شاعری ہو ٹھیک ہے یہ انہوں نے خود کیا ہے یعنی اگرچہ وہ ایک نظریاتی شاعر ہے لیکن نظریاتی شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے وہ ساری واردات محسوس کی یہ نہیں ہے کہ وہ نظریے کی وجہ سے انہوں نے کچھ چیزیں ہی کٹی کر دی اور انہوں نے اس نظریے کے لیے اس کے لیے جدو جہد کی ہے اور تکالیف سے ہی ہے ٹھیک تو اس وجہ سے میں ساکتے ہیں آج بازار میں پاب جولہ چلو اب یہ نظم جو ہے یہ سوچ کے نہیں لکھی ہوئی یہ بنیادی طور پر اتری ہوئی نظم ہے اس واقعے سے نکلی ہوئی ہے انہوں نے اس کا تذکرہ بھی کیا ہے پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ ترقی پسند ایک منیفیسٹو تھا نا اس تحریکیں وہی ہوتی ہیں جن کا ایک منیفیسٹو ٹھیک ہے اب یہ ہے کہ لکھنے والے جو اس تحریک میں شامل ہیں انہیں منیفیسٹو کے مطابق لکھنا پڑے گا ٹھیک ہے اور منیفیسٹو یہ ہے کہ جی لوگوں کو مایوس نہ کریں ٹھیک ہے رجائیت ہونی چاہیے ٹھیک ہے لوگوں کو کہیں کہ ہم سب ٹھیک کر دیں گے لیکن ہر جگہ یہ ہوتا نہیں اور نہ ہر جگہ یہ فیلنگ ہوتی ہے لکھنے والے کی وہ کبھی مایوس بھی ہو جاتا ہے کبھی یہ بھی ہوتا ہے میں دنیا بدل دوں گا کبھی سمجھتا ہے نہیں بدل دوں گا ٹھیک ہے پسیل یہ ربہ سچے ہی جو تھی جی تو فیض صاحب جو ہیں ان کے ہاں واردات اس قسم کی ہے کہ وہ جو محسوس کرتے ہیں لکھتے ہیں ٹھیک ہے اس وقت وہ منیفیسٹو بھلا دیتے ہیں وہ ان کے ذہن میں نہیں ہوتا نہیں ہوتا ٹھیک ہے اس وجہ سے بھی ان کی شاعری میں زندہ رہنے کے بہت زیادہ امکانات ہیں دوسرے اس قسم کے لکھنے والے ٹھیک ہے یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کمیونزم آج تقریباً انڈی کے زبان جی وہ شکل تو نہیں لیکن فیض کی شاعری جو ہے جی وہ زندہ ہے چونکہ انہوں نے گوکہ خواہش مساویات کے ایک نظام کی خواہش ضرور تھی ان کے ذہن میں جو ان کو لگتا تھا کہ شاید کمیونزم کے زیر اثر وہ ایک بہتر نظام جو ہے معاشرے میں آ سکتا ہے لیکن جیسے آپ نے فرمایا کہ جب انہوں نے لکھا ہے تو اپنی واردات کو انہوں نے لکھا ہے کیمونزم کے منفیسٹو کو اس طرح سے آگے نہیں بڑھایا ہے اصل میں بہت سی باتیں ایسی ہیں جن سے کہ کوئی شخص شاید انکار نہیں کر سکتا اور فیض صاحب نے لکھا ہے کہ کوئی صحیح دماغ شخص تو انکار نہیں کر سکتا وہ یہ ہے کہ انسان کی کچھ بنیادی ضروری آتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ پوری ہونی چاہیے اور انسانوں میں جو تفاوت ہے وہ کم ہونا چاہیے اگر بلکل نہیں مٹ سکتا تو کم تو ہونا چاہیے کم تو ہونا چاہیے اسی طرح سے ہر انسان کے ایک جذبات ہیں ہر انسان کی کچھ زندگی بسر کرنے کی بنیادی ضروریات ہیں ہر انسان